محافظ عقید ختم نبوت خطیب ایشیاء خطیب اسلام مرکزی مبالغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلیه و اصحابی و اہل بیتی اجمعین الیوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام لائے کے ستہ کریم حضرات علماء کرام سامین محترم بزرگان ملت برادران عزیز حق جل وعلا مجدہو آج کے ہمارے پروگرام کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے علاقہ بھر کے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے آج کا یہ پروگرام مناقض کیا حق تعالی شانو اس پروگرام کے انعقاد میں جن احباب نے جس قدر اپنا حصہ ملایا اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نا زلی نا بروزی نا امتی نا غیر تشریعی اور نا ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا دوسری بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ قادیانیوں مرزائیوں کا عقیدہ اور جعوید احمد غامدی کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سو فیصد غلط ہے صرف اسلامی نکتہ نظر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے غور سے سمات فرما لیجیے یہودی، عیسائی، قادیانی مرزائی اور جعوید احمد غامدی ان چاروں طبقوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ اور نظریہ ہیں وہ قرآن و سنت اور اجمع امت کی روشنی میں سو فیصد غلط ہے ایک نکتہ نظر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے اور وہ اسلام کا نکتہ نظر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلامی نکتہ نظر کیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ پانچ جملے پانچ پوائنٹ یاد کر لیں نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گے عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گے نمبر تین عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے نمبر چار عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں نمبر پانچ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اسلامی دنیا میں اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ رفع الاسسما اور نزول من السما کا عقیدہ کہا جاتا ہے سیدنا عیسیٰ کا اسی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا آسمان پر موجود ہونا اور قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر آنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے سولی نہیں چڑھائیں گے اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے دوسرے آسمان پر موجود قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ رفع الاسسما نزول من السما کا قائل نہیں ہے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ تم میری خرقِ عادت پیدائش کو دیکھ کر مجھے خدا سمجھ بیٹھے خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے تمہاری اکل کو کیا ہو گیا میں تمہیں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں انی عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرما کر دنیا میں امت کی رہبری اور رہنمائی کے لئے بھیجا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کا منصب دیا ہے خدا نہیں خدا کا بیٹا نہیں خدا کا فرما بردار نبی اور پیغمبر ہوں میں اس لئے آیا ہوں کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دوں سیدنا عیسیٰ سے یہودیوں نے بغض رکھا یہودیوں نے عداوت رکھی اسی بغض اور عداوت کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا اور یہ کہا جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے اللہ نے صاف کہہ دیا یہ یہودیوں کے موں کی بات ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا خدای پیغام سنیے خدای فیصلہ سنیے خدای قانون اور ذابطہ سنیے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ یہودی غلط کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا یہودی غلط کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا خدا کہتا ہے نہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی چڑھائے گئے ہیں بلکہ بل رفع اللہ علی وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ نے اسی جسم انصری کو جسے یہودی قتل کرنا چاہتے تھے آسمان پہ اٹھا لیا عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا اللہ نے قتل کی بھی نفی کر دی سلیب کی بھی نفی کر دی نرزا غلام قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کشمیر سری نگر محلہ خانیار کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَتَلُوْهُ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا سَلَبُوْهُ اللہ کے نبی نے زبانِ نبوبہ سے کہا اِنَّا عیسیٰ لَمْ يَمُدْ وَإِنَّهُ رَاجِعُنْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ کے نبی نے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّا اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلَا يَنْزِلُ أَخِي إِسَابْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَا اِنْدَ مِنْعَرَةِ الْبَيْزَاءِ الشَّرْقِئِ الدَّمِشْكِ يَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْفَنَا وَيُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيُدْفَنُ مَایَ فِي قَبْرِ او کما قال علیہ السلام اللہ کے نبی نے عیشہ ابن مریم سے متعلق اس امت کی رہنمائی کی یاد رکھیے آج ہمارا ایمان وہی ہے جو سوہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہمیں دیا ہمارا ایمان وہی ہے جو پیغمبرِ خدا محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ امامُ الانبیاء خاتمُ النبیین سیدُ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ آسمانِ نبوت کے نیرِ آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمارا ایمان عیشہ علیہ السلام سے متعلق وہی ہے جو اصحابِ پیغمبر نے قرآن و سنت سے لیا اصحابِ پیغمبر نے امت کو دیا آئمِ مصطحیدین نے امت کو دیا آج سوہ چودہ سو سال سے امت اس بات پر متفق ہے عیشہ نے ہی سلام قتل نہیں ہوئے سولی نہیں چڑھائے گئے اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے دوسرے آسمان پر موجود قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے مرزا غلام قادیانی نے حیاتِ عیشہ کا انکار کیا رفائل السما کا انکار کیا نزول من السما کا انکار کیا آج جعوید احمد غامدی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا وکیلِ صفائی بن کر امت کے ایمان پر شب خون مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی مرزِ قادیانی کی طرح حیاتِ عیشہ رفائل السما نزول من السما کا منکر ہے اور یہ کہتا ہے قرآنِ کریم کے اندر سراحتا کہی بھی عیشہ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر آنے کا تذکرہ نہیں اللہ کے نبی نے صحیح احادیث میں متواتر احادیث میں یہ بات کہی ہے سینا ابو حریرہ نے یہ حدیثِ پیغمبر روایت کی ہے سینا ابو حریرہ کہتے ہیں آپ نے نبی کا فرمان سنا آپ نے نبی کا پیغام سنا آپ نے نبی کا کول عیشہ علیہ السلام سے متعلق سنا آپ اگر چاہیں اس کول کی تفسیر اس کول کی تشریح اس کول کی تائید آپ کو قرآن سے ملے تو تم قرآن پڑو وَإِن مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں نبی کے اس فرمان کی تائید قرآن کی یہ آیت کرتی ہے کہ عیشہ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے ضرور دنیا میں آئیں گے میرے پیارے مسلمان بھائیوں پروگرام چونکہ مختصر کیا گیا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور ہمارے بہت ہی معزز ہر دل عزیز خطیب خطیب شیری بیان ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں اپنا بقیہ وقت انہیں دیتا ہوں وہ انشاءاللہ ورحمان مجھ سے زیادہ بہت اچھی آپ کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس حادری کو قبول فرمالے اپنے ایمان کی حفاظت امت کے ایمان کی حفاظت یہ ہر کلمہ گو مسلمان کی ڈیوٹی ہے اگر میں اپنی دکان کی حفاظت کر سکتا ہوں تو میں ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا میں چوبیس گھنٹے اپنی دکان کے لئے فکر مند ہو سکتا ہوں میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے فکر مند نہیں ہو سکتا میں اپنی دکان کا مال لینے کے لئے فیصلہ بات جا سکتا ہوں کوئٹہ جا سکتا ہوں پشاور جا سکتا ہوں نمائش ختم نبوت کے دفتر میں نہیں جا سکتا جہاں مجھے آپ کو اپنی دنیا کی فکر ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر مجھے آپ کو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی فکر ہونی چاہیے تین کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ ہر ایک کلمہ کو مسلمان کے ذمہ تین کام ہیں پہلا کام اس عقیدے کی تشہیر کرنی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے جس مجلس میں بیٹھیں کپڑا بیچنے والا کپڑے کی بات کرتا ہے گاڑیاں بیچنے والا گاڑیوں کی بات کرتا ہے ٹیکسی چلانے والا ٹیکسیاں دیکھتا رہتا ہے گاڑیاں دیکھتا رہتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے اس کی قیمتیں لگاتا رہتا ہے ایک گاڑی گدری میرا خیال ہے کہ یہ دس لاکھ کی ہوگا دوسری گاڑی گدری میرا خیال ہے کہ یہ ساڑھے تیرہ لاکھ کی ہوگی یہ یہ کام کرتا ہے ہر آدمی اپنا اپنا کام کرتا ہے یہ مسلمان اللہ کے نبی کی ختم نور کے پیغام کو عام کیوں نہیں کرتا یہ سوچ اور فکر پیدا ہونی چاہیے ہمارے دماغوں میں سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اس پیغام کو عام کریں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اس پیغام کو عام کرنا ہماری ڈیوٹی ہے ہمارے فرائض میں شامل ہے کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں نمبر تین قادیانی مسنوات اور قادیانی اداروں کا بائی کارٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضی ہے ہم قادیانیوں کی شیزان کا بائی کارٹ کریں زائقہ گھی کا بائی کارٹ کریں یونیورسل سٹیپ لائزر کا بائی کارٹ کریں یہ کلیفٹن کا محول ہے یہاں بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں پر ایک اور بھی نام کی چیز ملتی ہے پران آپ نے دیکھا ہوگا پران جوس پران کی بہت ساری ایکٹمز ہیں یہ پران بنگلہ دیش کا برانڈ ہے اور یہ بنگلہ دیش کے قادیانیوں کا ہے لہٰذا پران شیزان زائقہ گھی یونیورسل یہ بڑے بڑے قادیانیوں کے خربوں روے کے پروجیکٹ ہیں جو بدکشمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں اور نعرے لگاتا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ایسے غلام کو موت نہیں آتی حضور کے نام پہ ٹھیک کہہ رہا ہوں حضرت موفلی کھا رہے ہیں انکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میری طرف بھی دھیان کریں سارا تقریر کے ادھر چلے جائیں گے آپ ادھر چلے جائیں گے یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں اپنی ڈیوٹی کا احساس کرنا چاہیے حضور اللہ کے آخری نبی کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں قادیانی مسنوات اور قادیانی اداروں کا بائیکارٹ اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ